اجاز صاحب ایک اور question ہے کشور صاحبہ ہیں انہوں نے پوچھا ہے جو اپیسوڈز مزشتہ دنوں ریلیز ہوئیں ان میں سے چونکہ بات ہو رہی تھی کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو شیطان نے انسانی روپ میں آکے ان کو بہتانے کی کوشش کی پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ السلام کو لیکن ہر جگہ پہ وہ ناکام ہو گیا تو کشور صاحبہ نے اسی کونٹیکسٹ میں question کیا ہے کہ کیا شیطان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانی روپ میں آسکے اور اسے یہ صلاحیت اور طاقت کہاں سے ملی ہیں پھر مزید وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا اور پھر یہ کہتی ہیں کہ شیطان وہی ہے نا جس نے جب آدم علیہ السلام کی تقلیق ہوئی تھی تو کہا تھا کہ میں تو بہتر ہوں آلہ ہوں افضل ہوں انسان سے کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوں انسان مٹی سے بنا ہے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں تو کہتی ہیں کہ پھر اسی انسان کا یہ روپ دھارتا ہے تو یہ کیا سلسلہ ہے سارا زرف بڑا کومنسہ لفظ ہے سخابت ایک اور لفظ ہے بڑا دل ہونا یا دل رکھنا ایک اور میں کیا دے سکتا ہوں کسی کو اگر میری جیب میں دہ سوزار ہوئے ہیں تو دہ سوزار کو دے سکتا ہوں چلے میرے اکاؤنٹ میں دہ سوزار اور ہوں گے بھی سوزار دے سکتا ہوں میری ایک کپیشٹی ہے نا جتنی بھی ہے میں اس سے باہر نہیں جا سکتا ہوں اب ایک صوبے کے وزیرالہ کی بات سمجھیں وہ کیا دے سکتا ہے میرے مقابلے میں وہ بہت زیادہ مالک کے اختیار کا بہت زیادہ دے سکتا ہے پرائم منسٹر اف دا کنٹری وہ اس وزیرالہ سے زیادہ ریسورسز رکھتا ہے آثورٹی رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے وہ کیا مالک کے ذرف کا میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں لیٹرل میننگ نہیں ہے کیا مالک کے دل کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا دل رکھتا ہے کون دے رہا ہے جب ابلیس نے آدم کو دیکھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ کوالٹی دیں جو سب سے بڑھ کر تھی اپنی ذات سے باہر کا علم اللہ کریم نے صرف انسان کو دیا جو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں انسان کو وہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ بولتا ہے اور باقی بول نہیں سکتے ہیوانے نا تک بھی کہتے ہیں نا انسان کو کہ یہ بولتا ہے باقی جانور بولتے نہیں ہیں انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس کو وہ کوالٹی دے دی وہ سوچ دے دی جو کسی اور کے بات نہیں تھی فرشتے ہیں تو ایک لیمنٹ میں باؤنڈ ہے جو اس سکشن ملتی ہے ان کے ہاں انکار نہیں ہیں they have to follow it انسان کو انکار کیو اللہ نے اجازت دے دی کہ تمہارے پاس اختیار اقرار کرنے ہیں انکار کرنے ہیں حق پہ چلنے ہیں یا برائی کے ساتھ چلنے ہیں اسی لیے اس سے حساب بھی مانگا فرشتوں کا حساب نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا کیونکہ ان کو جو اختیار دیا ہوا ہے وہ اس اختیار میں چوئیس ہی نے رکھتے کچھ کرنے کی یہ چوئیس مجھے آپ کو انسانوں کو اللہ پرینے دی تو پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں کی ابلیس نے انکار کیا یہ دیکھ کر کہ مستی سپیریر اللہ نے پرارک بنا دی ہے اور وہ جل گیا حسد اور دشمنہ ہی پہ اتر آیا اس کے دشمنہ اللہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے اللہ کیوں سے پتہ ہے وہ معلم الملکو تھا بہت علم رکھتا تھا جی جی بالکل ایسے ہی ہے تو اس کو یہ تو پتہ ہے کہ مالک کے کائنات میرا رب ہے وہ قرآن پاک کے لفظوں میں کہتا ہے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو بھٹکاؤں گا تو اس کو دائرہ ایک اختیار پتہ ہے اب وہ مالک سے مانگ رہے ہیں پہلے مولت مانگ رہے ہیں پھر ملٹیپل مانگ رہے ہیں اور پھر اتھورٹی مانگ رہے ہیں کہ میں بہکا سکوں یہ بہکانے کی اتھورٹی کس نے دی مالک نے ساتھ میں ڈسکلیمر کے دے دیا میرے مالک نے جو میرے بندے ہوں گے اور تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور جو رجوع کر لیں گے پھر اس سے عالی کامل میرے مالک نے کیا کہ چونکہ میرے بندے میں غلطی کرنے کی گنجائش ہے رائٹ لیفٹ نیکی بری دونوں کی طرف اٹریکشن میں نے اس میں رکھی ہوئی ہے سو اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی میں تو اٹریکٹ ہو گیا باطل سے گناہ سے غلطی سے جیسے ہی احساس ہو گیا اگر اس نے مجھ سے معافی مانگی تو کلین سلیٹ جتنے دفعہ مانگیں گے اتنے دفعہ کلین سلیٹ سو یہ دو چیزیں ہوں گے اب تیسے چیزیں پہ آتے ہیں میں اگر آپ سے کوئی آپ کو دھوکہ دینا چاہوں تو مجھے آپ کو بھائی بننا پڑے گا مجھے آپ کو آپ کا ہمدرد بننا پڑے گا اگر میرے یہ جیبو غریب شکل ہو بڑی دہشتناک ہو تو آپ تو مجھے دیکھ کے لحول پڑے گی استغفال پڑے گی اور کنڈی لگا لیں گی فوراں بھائی کو امی کو والد کو جس کو بھی فون کر سکیں گی یمسائیوں کو جی بلکل ٹرسٹ وین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ ویسے بن جائیں سو پہلی چیز ہی ریکوائیڈ ہے کہ میں آپ کا ہمدرد بنوں آپ جیسا بنوں آپ جیسے سے مراد انسانی مخلوق یہ تیسری بات ہوگی چوتھی صرف ابلیس نہیں جننات کے بات بھی یہ آتھارٹی ہے ابلیس پہ تجھے نہیں ہے مخصوص نہیں ہے وہ یہ صرف اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جن بھی انسانی جسم میں پاتھتے ہیں بلکل ایسی ہے سو جب یہ کلارٹی آ جائے گی تو ابلیس کی بھی تمجھ آ جائے گی ایک ہو گیا پانچمیں بات وہ کبھی دوست بن کیا تھا کبھی ہم درد بن کیا تھے کبھی ایک سکولر اور سمجھدار انسان بن کیا تھے علم والا بن کیا تھے کبھی وہ اپنے آپ کو خدا پورٹریٹ کرتے ہیں میں تمہارا رب ہوں میں تم سے راضی ہو گیا اس وقت وہ شکل نہیں دکھاتا اپنی آواز اب اگر میرے مالک نے مجھ پہ مہربانی کی ہوئی تو میں اس کے دعو سے بات چکیا اور اگر اس وقت میری اللہ سے رجوع اللہ سے معاملات ٹھیک نہیں تھے اور میں اٹریکٹر تھا تو میں تو کہا اللہ جی مجھے تو اللہ نے کہا دی ہے کہ یا تم نے آج سے نماز نہیں پڑھنی اجازہ صاحب ایچھے ہے تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہمارے بہت سے ناظرین یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ گوھر سے انہیں دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ کہیں یہ کہیں جن ہیں یہ کہیں یہ کہیں بھی سے تو نہیں اچھا یہ مالک میربانی کریں اور ہمیں ہدایت پر بھی رکھیں اور انسانوں میں یہ بہت بڑی کنفیئن کی ایٹ ہو سکتی لیکن میں دوبارہ دوں کنفیئن اپنی جگہ ہم کنفیئن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کیا میں کس کی بات سنوں گا جو ہمدرد لگے گا کیونکہ وسوسہ تو ڈالتا ہے شیطان دیکھیں پھر باپس آگی جو کشور صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اختیار اسے کس نے دیا یہ میرے مالک نے دیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مالک کو نہیں مانتا تو ایسا نہیں ہے اس کے لائے مجھا آپ سے ہے آدم سے اولاد آدم سے ہے وہ خرابی ہیں اسے پتا اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ دکتا وہ وہ اللہ کی عزت بھی سمجھتا ہے اللہ کا اختیار بھی سمجھتا ہے وہ قیامت کو بھی جانتا ہے وہ اللہ کی ان اللہ علاقہ علیہ شہین قدیر بھی سمجھتا ہے اور جب بچ کے جاتا ہے اس پر پیٹسا بھی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیطان بہت کومنلی انسان کے روپ دھار لیتا ہوگا دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ روز یہ ایسا ہوتا ہے بر جو میرے دل میں خیال آتے ہیں میرے ذہن میں خیال آتے ہیں اُلٹے سیدھے کہ ابھی رخصانہ گئی ہے تو یہ ان کا بیگ پڑا ہوئے ان کو پتا بھی نہیں دلنا اجاز پشاک بھی نہیں ہونا تو اس میں سے پیسے نکال کے جیب میں ڈال لو یہ میرے دماغ میں کون ڈال رہے ہیں بلکل شیطان یہ شرط تو سارے شیطان کی وجہ سے ہے اور دیکھیں اسی لیے یہ تو اتھینٹیک بات ہے کہ وسوسے پیدا کرتے ہیں اسی لیے تو اللہ کریم نے قرآن پاکی اگر ہم سیکن دعا سورہ پڑتے ہیں تو اللہ نے پھر ہمیں بتایا کہ پناہ کیسے مانگنی ہے بلکل ٹھیک اور آپ دیکھیں جب آپ ایون قرآن کریم کی طلابت کرنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے مالک میں شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں پناہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں ہم اس کا ترجمہ تھوڑا اور کرتے ہیں میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں عمومی طور پر ہم لکھتے پڑتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ اے میرے مالک ہم شیطان کے شرط سے تیری پناہ چاہتے ہیں اگر تو نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا تو میں شیطان سے محفوظ ہو جاؤں گا مجھے کوئی رزق مسئلہ نہیں رہے گا اب شیطان کو یہ ساری قوتیں یہ ساری معاملات اللہ کریم نے دیئے اس مالک نے دیئے اور یہی اس کا ظرف بتاتا ہے میرے مالک کا وہ اس کے بندوں کو اس کی مخلوق کو چیلنج کر رہے ہیں یعنی اثر ویس تو ہونا چاہیے تھا مالک کو چاہیے تھا تو میرے بندوں کو چیلنج کرو گے تمہیں سانس بھی نہیں آئے گی کیا سے چیلنج کرو گے یہی تو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے تمہاری ساری کوشش کے باوجود مجھے راضی کریں گے بس یہاں تو کیا بات کی جائے مجھے تو قرآن پاک کی ایک آیت کا درجمہ یاد آتا ہے یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ خیر اور شرک کا یہ خیر اور شرک کا جو کھیل ہے یہی کچھ سے رکھا ہوا ہے یہ آج جیسے نیک لوگ کہہ سکتے ہیں میرے جیسے دنیا دار تو اسے دنیا ہی سمجھتے ہیں اسی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں بہن بھائی بیوی بچے عزیز رشتہ دار دوست تمسائے ان کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے انہی میں اُلزے رہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہوئے اصل کیا ہے ان سب میں رہتے ہوئے مالک کو راضی کرنا ان سب میں رہتے ہوئے انصاف کرنا عدل کرنا حق ادا کرنا محبت کرنا اچھا اخلاق دکھانا یہ کمالے پرنا اللہ کو یہ دنیا بتانے کی صورت نہیں تھی دیکھیں نا جو خیر اور شر کی جنگ ہے یہی انسان اسی میں سے گزرتا ہے نا سلسل خیر اور شر اپنے آپ کو وہ بچانے کی کوشش آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں نا تو لائسنس بنوانا پڑتا ہے لائسنس بنانے کے لئے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے وہ کچھ سوال بھی پوچھتے ہیں یہ سائن کونس ہے یہ کونس ہے آپ یہ چاہیں کہ نہ مجھے سائن بتانے پڑے نہ مجھے جا کے گاڑی کا ٹیسٹ دینا پڑے نہ کسی سے سیکھنی پڑے تو میں گاڑی چلا لوں ممکن نہیں ہم معروضی علات کی بات نہیں کر رہے کہ لوگ پیسے دے کے بنوانے تھے ہم ویلیوز کی ہم اصول کی قانون کی بات کر رہے ہیں تو جب اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہے تو دارال امتحان میں بھیجا ہے اور اللہ نے فرمای کہ میرے خلق کسی ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے نا کہ تاکہ ہم آزمان سکیں کہ تم میں سے اچھے عمال کون کرتا ہے اور برے عمال کون کرتا ہے تو یہ دیکھیں نا ہم یہ بات انبیاء کے کیس میں بھی اور جناب ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیس میں بھی بتا چکے ہیں جتنا بڑا عدہ اتنا بڑا امتحان جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا امتحان اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے اور اسی سے پہلے کہتا ہے بے شک یہ بہت بڑی آدمائی ہے اللہ کریم فرما رہے اللہ نے یہ طاقت دی ہے جو بیسک سوال ہے اللہ نے یہ طاقت دی ہے اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے اس نے یہ سب کچھ مانگا اللہ نے اطاق کیا اب وہ اگر یوں نہیں آئے گا تو ہم تو فریب نہیں کھائیں گے تو دعا مانگنی چاہیے میرے مالک مجھے شیطان کے فریب سے بچا میں اسے پہچان نہیں سکتا وہ مربان ہوگا تو پہچان بھی ہو جائے گی میں یہاں پہ کلوزنگ میں اب امام مالک محدث بھی بہت بڑے ہیں اور فقی بھی بہت بڑے ہیں امام مالک کا آخری وقت دیکھتے ہیں شیطان کھڑے اور اپنے بال نوچ رہے ہیں تو پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا تو شیطان ابلیس کیا کہتا ہے کہ مالک میرے ہاتھ سے بچ کے نکل گیا مجھے یہ افسوس ہے اب امام مالک کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے خطرہ اب بھی موجود ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ موجود ہے کیونکہ اب تو مجھے لگتا ہے میرے پاس توبہ کا وقت باقی نہیں ہے اگر میں اس وقت تمہارے جانسے میں آ گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا اچھا میں نے اجازت یہ بات دیکھیں جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اسیس کی معرفت ہے کہ شیطان آخری سانس تک انسان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کریم خاتمہ بال ایمان فرمانا مجھے یاد ہے میرے اببا جی جب ہسپیٹر لائز تھے آخری دن چل رہے تھے اببا جی کو صرف ایک فکر تھی کیونکہ وہ علم والے تھے ہمارے تمام بزرگوں کو بہت علم والے تھے سمجھتے تھے تو بس وہ کہتے رہتے تھے بس اللہ پاک میرا خاتمہ بال ایمان فرمانا یہ تمام ان لوگوں کو جن کو مالک کی سمجھ آ جاتی ہے نا رب کی سمجھ آ جاتی ہے وہ اتنا ہی نیمے ہو جاتے ہیں اتنا ہی وہ کہتے ہیں مالک میں کسی جوگہ نہیں تیری میربانی سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر آخری لمحے پر برباد ہو جائے گا اور میرے جیسے تو کہتے ہیں اللہ پاک میرے کو بچیا بھی نہیں جادہ تو ہی بچا لیں یہ دوسری سائد ہے نا اس کے امید اس کے میربانی میں تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن یہ ضروری ہے نسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک بندہ پیش کیا جائے گا جی اور اس کا جو عمال نامہ یا جرم بتایا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو وسیعت کی جی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہیں کرنا میرے جسم کو جلا کے راکھ بنا لینا اور راکھ سنبھال لینا جی اور جب آنسی اور طفان چل رہا ہو تو اس میں میری خاک کو اڑا دینا تو اللہ کریم اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا تو ورز کرے گا مالک تیرے خوف سے تیرے در سے کہ شاید میں کٹھا نہ کیا جا سکوں جی نہیں اللہ کریم پوچھے گا یہ تم نے میرے در سے کیا کہ تجھے پتا تھا میرا کوئی رب ہے جو مجھے سزا بھی دے سکتا میرا رب ہے اور میرے در سے کیا وہ کہے گا جی مالک اللہ کریم کہے گا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا وہ تو پہچان چاہتا ہے مالک چاہتا ہے آپ پہچان لیں مان لیں پھر غلطی ہو جائے تو اس کے پاس آکے معافی مانگ لیں چا زندگی میں ہم یہ نہیں کرتے ہم کئی دفعہ والدین کے پاس آتے ہیں امی جی مان جی غلطی ہو گئی اببہ جی میں معافی مانگ لیں وہ کیا کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں یا تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں یا سمجھائے بغیر معاف کر دیتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پھر کسی نے سے اچھے وقت میں سمجھاؤں گا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا جی ہم جیسے انسان وہ جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہمارے والدین ہیں اس ماں نے جس نے پیدا کیا ہے اس باپ جس کے ویسے ہم پیدا ہوئے ان میں اتنا ضرف ہے تو یہ سارے محتاج دنیا کا مالک سات ارب اس وقت ہے پتہ نہیں آج تک کتنے رہے آگے کتنے رہے ہم سب کا مالک ہے وہ اس کا ضرف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے سو شیطان اس سے بچنا امپورٹنٹ ہے اللہ کی پناہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے سب کام جائے میرے دل چاہتا ہے چونکہ آپ نے اللہ کے ضرف کی بات کی ہیں تو آج کی اپیسوڈ میرا دل چاہتا ہے اس حدیث کے مفہوم پہ ہم ختم کریں کہ ایک بددو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز حساب کون لے گا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور جب اس نے یہ سنا تو خوشی خوشی اٹھ کے چل دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کی خوشی کی کیا وجہ ہے لیکن صحابہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کو واپس بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ مجھ سے پوچھا اور تم خوشی خوشی اٹھ کے چل دیا ہو تو کیا وجہ ہے تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا دنیا میں جب کوئی آلہ ظرف انسان حساب کتاب لیتا ہے تو بڑی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سے بڑھ کے تو آلہ ظرف ہے ہی کوئی نہیں تو اس لیے میں خوشی خوشی چل دیا ہوں اور جب وہ واپس جا رہا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں قد وجہ دا ربہ ہوں قد وجہ دا ربہ ہوں قد وجہ دا ربہ ہوں اس نے اپنے رب کو پہچان لیا پہچان لیا کہ میرا رب اتنا رحیم و کریم ہے اور بے شک رب کی رحمت اس کے غزب پہا بھی ہے اور وہ ہمارے گمان سے بہت قریب ہیں جیسا بندے اس کے مارے میں گمان رکھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد نبی جی الامی جی وعلا آلہ و صحابہ و بارک فصل